اس کلاس میں ہم ناغ بھٹ دوتی کے بارے میں چرچہ کریں گے جس نے قریب سات سو پچھتر سے آٹھ سو اس بی کے مدد میں ساسن کیا تھا اب تک آپ نے پچھلی کلاس میں وچ سراج کے بارے میں پڑھا اور جن آب دا پرتیہار ڈائنیشٹی کے بیسے میں پڑھا اب آپ پڑھیں گے ناغ بھٹ دوتی کون تھا تو چلیے بات کرتے ہیں بچوں تو تھوڑی سی بھومکا پرتیہاروں کے اوپر کی ناغ بھٹ دوتی سے پہلے پرتیہاروں کا کیا یوگدان تھا دیکھئے پرتیہار راجونس پورو مدھکال کا ایک پرمک راجونس تھا یہ لوگ پرارب میں راشتھکوٹوں کے ادھین ساسن کر رہے تھے ان کا پراشنطم اُلیک تیتری برامن میں ویدک یاجکوں کی روپ میں پرابت ہوتا ہے ان کا پرطم ابھیلیکک اُلیک پلکیسن کے اوہول پرسستیلیک سے اور تمیل گرنت مڑی میکھلائی سے پرابت ہوتا ہے اس ونس کا آدی پوروس ہریشنڈر کو مانا جاتا ہے باؤ کے جودپور لیک میں ہریشنڈر کو برامن کہا گیا ہے چونکہ برامن ہریشنڈر کی دو پتنیاں تھیں جو چھترانی تھی ان کے ونسج راجستان میں ساسن کر رہے تھے جو گرجر کہلائے گرجر کے نام سے جانے گئے اور جو برامن ستپن سنتان تھے وہ راشتھکوٹوں کے ادھین سامنت کی روپ میں مالوا پر ساسن کر رہے تھے اور ان کے لئے پرتیہاری یا رچھک کا کاری کرتے تھے کیونکہ دھنٹی دور کی ہرنگرب دھان میں بھی ناگ بھٹ پرتھم پرتیہاری کا کاری کیا تھا اس لئے یہ لوگ پرتیہار کہلائے لیکن چونکہ یہ کہیں آدھ پوروس سے یہ جڑے ہوئے تھے اس لئے ہم ان کو سملی تروپ سے گرجر اور پرتیہار راجبانس کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ بعد میں انہوں نے چھتری کرم اپنا لیا اس لئے ان کو برام چھتر پرمپرا کے انترگت رکھا گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو لچھمڑ کا ونسج ہونے کا دعویٰ کیا جیسا کی مہر بھوچ کی گوالیا پرسستلیک سے پرابت ہوتا ہے پرتیہاروں کی راجدانی اجین تھی لیکن ناگ بھٹ کے سمیں میں یہ کن نوج ہو جاتی ہے اس کا سنستاپک ناگ بھٹ پرتھم تھا سات سو تیس اس بھی کے آس پاس اس نے پرتیہار ونس کی نیو ڈالی اس ونس کے پرمکس آسک ناگ بھٹ پرتھم وچ سراج ناگ بھٹ دوتیر مہر بھوج مہندر پال اور مہی پال تھے پرتیہار ونس نے اتر بھارت پر مالوار کن نوج کے چھتروں کو ملا کر کے قریب سات سو تیس سے ایک ہزار چھتیس تک ساسن کیا اس ونس کا انتیم ساسک یشے پال تھا اس پرکار سے انہوں نے قریب تین سو چھے ورسوں تک ساسن کیا تھا یہ لوگ وشڑو درما ولمبی تھے اور انہیں اگنی ونسی چھتری مانا جاتا ہے ان کا راچین شوری اور واراہ شکار کیا جاتا ہے ناگ بھٹ دوتیر اگر ہم بات کریں ناگ بھٹ دوتیر کے وشے میں اس کا ایک سنچیت پرچھے جانیے گا کہ ناگ بھٹ دوتیر جب ساسن ستہ کو گرہن کرتا ہے تب وچسراج یعنی اس کا جو پتہ تھا اس نے ایک بڑا سامراج کھو چکا تھا اس نے اپنے ونس کی کھوئی ہوئی پرتشتہ کو پھر سے پرنر اصطاپت کرنے کا پریاس کیا تھا کرم کے انسار یہ پانچمہ ساسک تھا اور اس کے پرو اس کے پتہ وچسراج نے ساسن کیا اگر دیکھا جائے تو یہ قریب ساس سو پنچانبے سے لے کر آٹھ سو تیتیس ورس کے بیچ میں اس نے اتر بھارت پر شاشن کیا جو کی لگ بھگ اٹھ تیس ورس تھہرتا ہے پرارم میں یہ اجین کا ساسک تھا لیکن گووین ترتی کے آکرمن کے وجہ سے اس نے اپنی رائی دھانی بدل کے کہاں ستہپیت کر دی کا نوج میں استہپیت کر دیا ناگ بھٹ دوتی نے پرم بھٹارک مہاراجہ دیراج اور پرمیشور کی اپادی دھارکی تھی اس کے سنتان کے روپ میں رام بھدرکاو لیکھ ملتا ہے جبکہ اس کی ماتا کا نام سندری دیوی پرابط ہوتا ہے یا ایک ویشلو دھرماو لمبی تھا لیکن اس نے جائن مندروں اور کچھ مرتیوں کا ستھاپنا کیا تھا اس لیے اسے ہم ایک دھرم سہشڑو سا سکتے ہیں اس کے پرمکھ سامنتوں میں چاہمانوان سیدھوڑڑب راج کک گرجر باؤک کلچوری نریش سنکرگن اور دھول اتیاد اس کے پرمکھ سامنت سا سکتے بارے میں جانے کہ کہاں سے جانکاری مل سکتی ہے سایت تک ساچھو کی بات کریں جو لٹراری ایویڈینس ہیں تو چندر باردائی کے دوارہ رچت پرتوی راج راہ راہ میرون تک پرتوی راج راہ 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 سکتے سامنت کے دوارہ جو راہ 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 سکتے 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 جانے جاتا چند پر سوری کا پر بھا شرط کشمی کوی کلھڑ دوارہ لکھت راج ترانگ راہ سکھر کے کابی بیمانسا کرپور منجری بیدی سال بھنج کا بال رام بھون کو اس اتیادی گرنثوں سے ہمیں پرتیحار کالین سانسکرت راج نیتک گھٹنا کرموں کے بارے میں سوچنا ملتی ہے بیدی سی بیورن میں وین سانگ کی سی یو کی الم سودی سلیمان اور بلادوری کی ورنن اب لیکھوں کی بات کریں تو باؤک کا جودپور لیک مہر بھوچ کا گوالیر لیک گووین ترتی کا ونی ڈین ڈوری رادن پور سانگلی لیک اموگ ورس کا سنجن لیک دھرم پال کا خالیم پور لیک مہت پون ہیں اور مدرہ کی بات کریں تو یہاں پر میں نے مہر بھوچ کا جان بھوچ کے لکھا نام اس لئے کیونکہ آدی ورہ پرکار کے سکھے سے ان کے دھرم کے بارے میں جانکاری بلتی ہے اور اسمارکوں میں پسک سروعر اور جین مندر کا نرمان مہت پون ہے اگر ہم بات کریں ناگ بھٹ دوتی کے راج نیتی اپلو سامراج کو اسطھاپیت کرنے کے لئے آندر ویدرب کلنگ وص اور ترک ساسکوں کو ہر آیا اور آگے اس نے سندھوہ کے ساسک رنکہ پر بھی بیجے پر کیا اس کے سوراشت پر بھی اپنا عدکار جمع لیا دیرے دیرے اس نے اجین میں اپنی ساسن ستہ کو سمحل اور ایک بڑے سامراج کا عدی پتی بن گیا اگلی ہیڈنگ ہے راشکوٹ نریش گووین ترتی سے پر آ جائے چونکہ گووین ترتی کا سمحل 793 اور 814 ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ 795 سے 833 تک ساسن کیا تھا یعنی شروعاتی راج ورس میں ہی اس کا پہلا سامنے آتا ہے جو کہ راشکوٹ سا سکتا چونکہ جب اس کا سامراج بڑھنے لگا تو گووین ترتی کو یہ لگا کہ اگر اس نے سکتسالی ہو گیا یا اس نے اپنا اپنے سامراج کو مجبوط بنا لیا تو مانکھ جو اس کی رائدانی ہے وہ خطرم پڑ سکتی ہے کیونکہ اس کے پروہ اس کے پیتا کے دوارہ پرتی ہارو پہ آکرمن کیا جا چکا تھا تو یہ آپس میں ایک طرح سے کیا تھے دوسمن راشت تھے تو راشکوٹ سمراج گووینت ترتی نے اس کے اوپر آکرمن کیا اور اس ید کے پرنام سوروپ ناگ بھٹ پرثم کو مالوہ گجرات کو اپنے ہاتھ اونتی کا راج اور گجرات کا چھتر اب اس کے ساملاج سیما کا انگ نہیں رہا حالان کی بعد میں گووینت ترتی کے مرتو کے بعد وہ مالوہ جیتنے میں سفل رہا کہتے ہیں کہ یہ ید ان دونوں کے بیچ بندیل کھنڈ کے کسی چھتر میں لڑا گیا تھا کہتے ہیں کہ اس ید کے بٹ دوتی وہاں سے جان بچا کر راج ستھان کے بیہڑوں میں جا کر چھپ گیا تاکہ شپن میں بھی اسے گووینت ترتی کا درشن ہو اب آیود ونسی کن کن نوج راج پر ادھکار دیکھیں اگر ہم بات کریں تو دھرم پال نے کچھ سمی کے لیے کن نوج پر ادھکار کر لیا تھا یا اپنے ادھین کر لیا تھا اور وہاں کا ساسک چکر دھرم پال کی ادھین تہ مانتا تھا تو اس نے کیا چکر اکرمن کیا اسے پراجد کیا سمبھو تا اس یود میں چکر کی مرتی ہو گئی تو چکی مالوہ پر بار بار راش کوٹوں کا اکرمن ہو رہا تھا اس لئے اس نے کیا کن نوز کو اپنے راج کی راج دھانی بنا لیا اور راش کوٹوں سے اپنے سامراج کی سیما کی سرچہ کر لیا صدور ہونے کے وجے سے اب انہیں کوئی زیادہ خطرہ نہیں تھا یہ ایک ہیڈنگ بن جائے گی ٹھیک نا کن نوز پر راج دھانی بنانا یہ بھی ہیڈنگ بنا سکتے ہو دھرم پال پر بھی جائے دیکھ گوالی آب الیخ میں اسے آنرد کرات تروس وچ مچ آدھ کا ویجیتہ کہا گیا یعنی اس نے گجرات سے لے حریان تک راج ثان کے جو بھی چھتر تھے سندھ کا جو بھی چھتر تھا اس کو اس نے بیجیت کر لیا اور یہ سب بھی پرانت کبھی دھرم پال کے عدھن تھے اور اتنا ہی نہیں اس نے دھرم پال کے اوپر آکرم کیا اور دھرم پال کو پراجد کر کے اپنے پتا کے اپمان کا بدلہ لیا تو اس پرکار سے دیکھیں تو اس کا جو سامراج وستار ہے بچوں ٹھیک نا وہ کیا ہے آپ دیکھیں گے کہاں سے سندھ سے لے کر کے آپ کہہ سکتو پورم میں پشمی بیہار سے لے کر کے پشم میں سندھ کے چھتر تھک اور اتر میں کنوج سے لے کر کے پشم دچھڑ میں مالوہ تک اس کے سامراج کا وستار ہو چکا تھا تو اس پرکار سے دیکھا جائے تو جو ترکوڑاتمک سنگر چلا ان کے سمئے میں اس نے اپنے سامراج کو نہ سرچت کیا بلکہ دوتی چرن میں سنگر کے سب سے پرہ پرہ حسالی بیقتی کی روپ دکھائی بہت ہی شکتی سالی اور پرطاپی ساسک کی روپ میں دکھائی دیتا ہے پرارم میں اسے راشکوٹوں کے ہاتھ ہو پراج جھیل نہیں پڑی لیکن گووین ترتی کے مرتو کے اوپران اور گووین ترتی کے دچھل لوڑ جانے پر اور کچھ اہی سمئے بعد اس کے مرتو ہونے جانے کے بعد اس نے اپنے سکتی کا وستار کیا اور اپنے پتا کے پراجے کا بدلہ تھرم پال سے لیا اور اپنے کھوئے ہوئے سامراج کو نہ کیول پرابت کیا بلکہ ایک بڑے سامراج کا نرمار کیا یہ ہے ناغ بٹ دوتی سے سارے فیکٹ جو آپ کو جاننے چاہیے یہاں پر ہم نے بنا دیا تو یہ سامراج ہے اس کو مت گنیے گا مدگا گری والے کو کیونکہ ابھی بھی یہ دھرم پال یا دیو پال کے کبجی میں تھا پشمی بیہار تک ہی اس کو دیکھ گا اور یہ ترکوڑ آتروں سنگرز کا میں بنایا ہے ٹھیک نہ بچوں اوکی تھینک یو سنگرز